بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد شب قدر کی پانچ خصوصیات اللہ رب العزت نے سورة القدر میں بیان کی پہلی خصوصیت بیان کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ شب قدر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا قرآن مجید پہلے آسمان پر شب قدر میں نازل ہوا پھر پہلے آسمان سے اس دنیا میں تئیس سال کے عرصے میں تدریجاً بتدریجاً اللہ نے نازل فرمایا اسی طرح اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةَ کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا وہاں سے مراد بھی علماء اکرام نے بیان کیا کہ قرآن مجید ہے اور برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس امت کو شب قدر عطا فرمایا دوسری خصوصیت شب قدر کی دوسری خصوصیت لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے واقعے کو بیان کیا کہ اس نے اللہ کی عبادت کی ہزار مہینوں تک اور دن میں وہ جہاد کیا کرتا تھا رات میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتا تھا اس پورے ہزار مہینوں میں یعنی تیراسی سال میں وہ سویا نہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمائین نیکیوں کے حریص تھے انہوں نے یہ بات سنی تو یہ بات سننے کے بعد حضور سے فرمایا کہ اس امت کی عمریں بہت زیادہ تھی ہماری تو عمریں بھی کم ہے اور تھوڑی سی عمر میں بیس سال تو بچپن اور جوانی میں اور اس کے بعد تھوڑا سا عرصہ جوانی کا پھر بڑاپے کا بڑاپے میں بھی عبادت نہیں ہو سکتی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش رہے اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ ایک رات پا لینا ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہم میں سے اگر کسی کو ایک رات مل گئی زندگی میں تو ہزار یعنی تیراسی سال سے زائد کا ثواب مل گیا اور کسی کو دو مل گئی کسی کو دس مل گئی کچھ تو ایسے خوش نصیبے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں یعنی تقریباً سب سے زیادہ اس رات کو پایا اس کی بنیادی وجہ انہوں نے ان راتوں کی قدر کی اور اس راتوں کے اندر عبادات کی اور ان راتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا شب قدر کی تیسری خصوصیت تنزل الملائکت والروح اور میں کہ اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں روح سے مراد علماء اکرام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہے بعض علماء نے فرمایا روح ایک خاص فرشتہ ہے کہ جس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ وہ زمین آسمان کو ایک لقمے میں نگل سکتا ہے بعض علماء نے فرمایا کہ ایک خاص فرشتوں کی یہ جماعت ہے جو پورا سال نظر نہیں آتی لیکن اس رات میں وہ آتی ہے اور آنے کے بعد پھر ان فرشتوں کو بھی نظر آتی ہے کہ جو روز برہ کے فرشتے ہوتے ہیں تو یہ صرف اس رات میں یہ خاص فرشتوں کی جماعت اترتی ہے ایک روایت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کو لے کر چار جنڈوں کو لے کر اس دنیا میں آتے ہیں اور چار جگہوں پر ان جنڈوں کو گاڑ دیتے ہیں بیت اللہ میں گاڑتے ہیں پہلا جنڈا پھر روز رسول پہ گاڑتے ہیں پھر تیسے نمبر پر کوہیتور پہ گاڑتے ہیں پھر چوتے نمبر پر فرمایا بیت المقدس پہ گاڑتے ہیں فرشتوں کی جماعت کو ساری دنیا میں پھیلنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر صبح ہونے سے پہلے وہ ساری جماعت آ جاتی ہے وہ جماعت جہاں جہاں پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ ایمان والوں کی دعاوں پر آمین آمین کہتی ہے ایمان والوں کے ساتھ عبادات میں وہ شریک ہو جاتی ہے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتیں اس دنیا میں لیلت القدر کو پانے کے لئے آتے ہیں اس لئے کہ لیلت القدر کا وجود اس عالم دنیا میں ہے تو لیلت القدر کو پانے کے لئے وہ اس دنیا میں آتے ہیں شب قدر کی چھوٹی خصوصیت فرمائے کہ وَالْرُوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ کہ اللہ رب العزت اس رات میں تقدیری فیصلے فرماتا ہے فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ اسی کی طرف اللہ نے سورة دخان میں اشارہ فرمایا کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں جن لوگوں نے آنے والے سال میں اس دنیا میں انتقال کرنا ہے ان کے فیصلے ہوتے ہیں فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہے ان کے فیصلے ہوتے ہیں ہماری زندگی اور موت اور رزق یہ سارے فیصلوں کا انتظام اس ایک رات کے اندر اللہ فرماتا ہے اور پھر فرمایا کہ شب قدر کی پانچ فی اور آخری خصوصیت یہ ہے سلامن ہی حتی مطلع الفجر کہ یہ جو رات ہے یہ صبح تک سلامتی والی رات ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان کی عذیت سے سلامتی والی رات ہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی سے یہ رات سلامتی والی ہے اب یہ رات کم ہوتی ہے یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے اور آخری عشرے کے بھی تاق راتوں میں آتی ہے ایک روایت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بیان کرنے کے لئے اپنے امت کے پاس آ رہے تھے کہ باہر دو آدمیوں کا جگڑا ہو رہا تھا اور آپ نے ان دونوں کے جگڑے کو ان دونوں کو چھڑوایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اس لیلت القدر کی رات کو بیان کرنے کے لئے آ رہا تھا لیکن اللہ نے مصحب بلا دیا لہٰذا اب تم اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں اور پھر آخری عشرے کی تاق راتوں میں اسے تلاش کرو بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ ستائیس رمضان ستائیس فی شب ہوتی ہے اس کی وجہ لکھتے ہیں لیلت القدر کے نو حروف ہیں اور سور قدر میں تین دفعہ لیلت القدر آیا ہے لہذا تین دفعہ نو کو ضرب دیں تو ستائیس بنتا ہے بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر رمضان ہفتے کے دن سے شروع ہو جائے جیسے اس سال ہوا تو پھر اس سال کی لیلت القدر تئیس فی شب آتی ہے یہ علماء کی اپنی مختلف رائے ہیں اور اس کی علامات بھی علماء نے کچھ یہ بیان کی جس رات کو یہ لیلت القدر آتی ہے اس کی اگلی صبح کا جو سورج ہوتا ہے وہ بغیر کردوں کا ہوتا ہے اور اس رات میں اللہ سمندر کے کھارے پانی کو بھی میٹا کر دیتا ہے اس لیے کہ انوارات اتنے نازل ہوتے ہیں اس رات میں سب لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے لیکن چار لوگوں کی مغفرت فرمایا نہیں ہو سکتی پہلے نمبر پر شراب پینے والا ان چار لوگوں میں اللہ ہمارا شمار نہ فرمائے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے شراب پینے والا دوسرے نمبر پر زنا کرنے والا تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کینہ رکھنے والا دلوں میں بغض رکھنے والا رشتے توڑنے والا چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے ان چار قسم کی لوگوں کے گھروں میں اب اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے علماء نے لکھا استغفار کیا جائے صدقہ کا احتمام کیا جائے سورہ یاسین کا احتمام کیا جائے سورہ ملک کا احتمام کیا جائے صلاة التصویح کا احتمام کیا جائے سورة الاخلاص تین دفعہ پڑھی جائے کہ ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے سورة الزلزال پڑھا جائے کہ آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے سورة التکاثر کا احتمام کیا جائے کہ ایک تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے اور آیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم اس رات کو پاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو اللہم انک عفون تحب العف و فعف عنی اس دعا کبھی ہم احتمام کرنے والے بن جائے اللہ احرابہ العزت سے دعائے کہ اللہ احرابہ العزت اپنی زندگیوں میں ہمیں بار بار اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس رات کی قدردانی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین